جادوئی بانس کی مرگی کے جادوئی انڈے ایک گاؤں میں سنیل نام کا ایک آدمی رہتا تھا سنیل بہت ہی نیک اور امیر انسان تھا سنیل کی گاؤں کے پاس ایک کیٹ ناشک بنانے کی کیمیگل فیکٹری تھی وہ اپنی فیکٹری میں مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتا تھا ارے کشنا کیا بات ہے تو بیمار دکھ رہا ہے ہاں مالک کیا کہوں کچھ کمجوری سی ہے ارے بھئی تو چھٹی لے اور گھر جا کر آرام کر ارے منیم جی کشنا کو چھٹی دو اور اسے میری طرف سے پانچ سو روپے دو گھر جا کر آرام کرے گا آپ کا بہت بہت شکریہ مالک اس طرح سے سنیل اپنے ہر مزدور کا خیال رکھا کرتا تھا لیکن اچانک ایک دن سنیل کافی بیمار ہو گیا سنیل کے گھر والے اسے شہر کے بہت اچھے ہسپٹل میں بھرتی کراتے ہیں لیکن وہاں کافی علاج کرنے کے بعد بھی سنیل کی دویر ٹھیک نہیں ہوئی یہ دیکھ کر سنیل کی کلودھی بیٹی مونہ کو بہت چنتہ ہوتی ہے اور ہسپٹل سے بہار آ کر ایک کونے میں جا کر رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر فیکٹری میں کام کرنے والا ایک بہت ہی بجرگ کاریگر آتا ہے اور وہ مونہ سے کہتا ہے بیٹا میرا نام مہن لال ہے اور میں آپ کی فیکٹری میں بہت سالوں سے کام کر رہا تھا مجھے بھی ایسی ہی بیماری ہوئی تھی لیکن کالی پور کے کالی ناز وید کی دوائی سے میری بیماری بلکل ٹھیک ہو گئی تم بھی وید جی کے پاس جا کر اپنے پتا جی کو دکھاؤ مونہ اس بجرگ کاریگر کی بات مان لیتی ہے اور وید کے پاس آتی ہے آؤ بیٹی کیا بات ہے تم اتنی پریشان کیوں ہو مونہ وید جی کو اپنے پتا جی کی بیماری کے بارے میں بتاتی ہے یہ سن کر وید جی مونہ سے کہتے ہیں بیٹا تمہارے پتا بہت نیک انسان ہے فیکٹری میں لگاتار اتنے سال کام کرنے کے کارن ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے تمہارے پتا ٹھیک ہو جائیں گے بیٹا لیکن تمہیں جنگل کے بیچوں بیچ پیلے رنگ کے بانس کے جھرمد سے اس خاص مرگی کو پکڑ کر لانا ہے اس مرگی کے انڈوں میں اتنا پوشن ہے جس سے کہ تمہارے پتا جی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا دھنیواد میں کیسے بھی کر کے اس مرگی کو ڈھونڈ نکالوں گی مونہ وید جی کا دھنیواد کرتی ہے اور جنگل میں جا کر پیلے رنگ کے بانس کے جھرمد سے اس خاص مرگی کو پکڑ کر لاتی ہے اور اس مرگی کے انڈے اپنے پتا جی کو کھلاتی ہے کچھ ہی دنوں میں مرگی کے انڈے لگاتار کھانے کے کارن سنیل کی طویعت ٹھیک ہو جاتی ہے اپنے پتا کے ٹھیک ہوتے ہی مونہ اس مرگی کو پھر سے جنگل میں چھوڑ کر آتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ مرگی اب تم آرام سے اپنے باز کے جھرمد پہ رہ سکتی ہو ٹھیک ہونے کے بعد سنیل اپنی فیکٹری میں سرکشہ کے اور پائے کرتا ہے جس کے کارن کی کسی بھی مزدور کو کوئی بھی بیماری نہ ہو اور ان کا کام بھی چلتا رہے ایک راجہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے بر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا ایک دن بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک پرتیو کی تارکنے کا فیصلہ کیا اور اس نے ہی خوشنا کروائی کہ جو کوئی بھی ایک دن کے اندر اندر اس کے پاس پانچ سونے کی مرگیاں لے کر آئے گا اور اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا اسی کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا یہ ایک بہت ہی اچھا افسر تھا کیونکہ راجہ بہت پیسے والا تھا اس کی زمین جائدات اتنی تھی کہ جو بھی ان کی بیٹی سے شادی کرتا ہمیشہ کے لیے سکھی رہتا راجہ کی پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کے لیے دور دور سے راجہ مہاراجاؤں کے بچے وہاں پر آتے ہیں اور وہی پر گاؤں میں ایک کمہار کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اس کی بہن اس سے کہتی ہے بھائیہ تم بھی پرتیوگیتہ میں بھاگ لے لو نا ارے پگلی کیسی باتیں کرتی ہے تُو نے پرتیوگیتہ کے نیم نہیں سنے راجہ کہتا ہے کہ پانچ سونے کی مرگیاں لانی ہے پانچ سونے کی مرگیاں میں کہاں سے لاؤں گا پر ہاں میں نے ایک بار راج کمہاری کو دیکھا ہے ایک دم سنگ مرمر جیسی ہے پر میرا بھاگی ایسا نہیں کہ میں اسے اپنی دھرم پتنی بنا سکوں بہن ارے بھائیہ تم تو کتنے سمجھ دار ہو کچھ سوچو یہ افسر یوں ہی ہاتھ سے چلا جائے گا اپنی بہن کے کہنے پر چندن رات بھر سوچتا رہتا ہے اور اٹھ کر بیٹ چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی مرگیاں بنانے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ ان کا آکار بڑا کرنے لگتا ہے وہ پانچ وشال مرگیاں صبح تک بنا لیتا ہے اور ان پر سونے کے رنگ جیسا رنگ بھر دیتا ہے صبح جب اس کی بہن وہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے بھائیہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو سچ میں سونے کی مرگیاں ہے آنکھیں تم کیا کرنے والے ہو دیکھتی جا چل میرے ساتھ بھائی بہن جیسے تیسے بڑی محنت کے ساتھ ان مرگیوں کو راجہ کے محل تک پک جا دیتے ہیں راجہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کمہار اتنی ہمت کہ وہ راج کمہری کے ساتھ شادی کرنا چاہے پھر بھی افسر تو افسر ہوتا ہے تو راجہ سوال لے کر چندن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ مرگیاں تم نے بنائی ہے جی مہاراج میں نے بنائی ہے میں ایک کمہار ہوں میرا نام چندن ہے میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں اچھا راجہ اپنا پہلا سوال پوچھتا ہے میں نے تو پانس سونے کی مرگیاں منگوائی تھی تم یہ مٹی کی مرگیاں لے کر آئے ہو اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے چندن راجہ کو جواب دیتا ہے مہاراج مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے دیش کی مٹی اور خاص طور پر ہمارے گاؤں کی مٹی سونے سے کم نہیں ہے مہاراج ہماری مٹی بہت اچھی ہے اور اس پر سونے کا رنگ بھر دیا ہے کیونکہ یہ رنگ سب کو پریے ہوتا ہے بھگوان کو بھی اور آپ کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ میری مٹی کے آنکے سونے کا کوئی بھی ملے ہے اسی کارن میں نے مٹی سے اپنی مرگیوں کو بنایا ہے مہاراج راجہ چندن کی بات سے بہت پرہاویت ہوئے انہیں ابھی تک اس طرح کا ایک بھی جواب اچھی طرح سے نہیں ملا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی چندن سے کر دی اور یہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اب چندن بہت خوش تھا وہ اسی گاؤں کا بھراجہ بن چکا تھا جس گاؤں کا وہ کبھی کمہار ہوا کرتا تھا اسی لئے کہتے ہیں اب سر پر اپنی بڑھی مانی سے کافی چیزیں اچھی کی جا سکتی ہیں ایک سمیہ کی بات ہے ایک جنگل میں پوئی کے پاس بہت ساری مچنیوں کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا مچنیاں بہت سالوں سے اسی تالاب میں رہا کرتی تھیں تالاب کے آسپاس گھنا جنگل تھا جہاں بہت ساری جیل جنتو مل کر رہا کرتے تھے جنگل کے اندر ایک رہنے والا چیل جو بہت ہی کھنکھا تھا اس کا نام تھا آدی چیل آدی چیل کو ہمیشہ کسی کمزور کا شکار کرنے میں بہت مزا آتا تھا وہ اپنا شکار پڑی بھی چالاکی سے کرتا تھا بہت دنوں بعد چیل کا ایک دن مچنیاں کھانے کا دل کیا چیل نے سوچا بہت دن ہوئے اور سوچ سمجھ کر پاس ہی رہنے والے بندر کو اپنا شکار بناتا ہے وہ بندر سے کہتا ہے بندر بھائی کیسے ہو بندر کہتا ہے میں بہت بڑیا آپ کیسے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آج آپ میرے گھر کیسے آئے کیا کہوں بھائی بہت دنوں سے مچھلی نہیں کھائی ہے اور مچھلی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے کیا اسی طرح کچھ اور کھانے کا تمہارا جی نہیں کرتا بندر کہتا ہے بہت دنوں سے کھلے نہیں کھائے تم تو جانتے ہو جنگل میں کھلوں کے بلکل پیڑ نہیں ہے پاس کے جنگل میں ہے مگر اتنی دور میں کیسے جاؤں بہت دور ہو جاتا ہے آتی آتی اندھیرہ ہو جاتا ہے ارے تم اتنی چنتہ کیوں کرتے ہو بہت آسان ہے آج شام کو آتے ہوئے میں تمہارے لیے کھلے لے آؤں گا لمبی اڑان بھرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں مگر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کیا کہا تم میرے لیے کھلے لاؤگے میرے پورے پریوار کے لیے لاؤگے تو بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے چیل بندر کو اُللو بناتے ہوئے کہتا ہے ارے بڑا آسان ہے تم ذرا تالاب کے پاس جا کر مچھلیوں کو باتوں پہ لگانا اور میں انہیں کھا لوں گا بہت دنوں سے مچھلی جو نہیں کھائی بندر اس کی بات مانتا ہے اور مچھلی کو اپنی باتوں میں لگاتا ہے مچھلی جیسے ہی باہر مو نکالتی ہے چین چھٹ سے آکے اس پر جھپٹا مارنے ہی والا تھا یہ اچانک مچھلی کی نظر چیل پر پڑتی ہے اور وہ دوبارہ پانی میں چلی جاتی ہے یہ کیا ہاتھ آیا مو نہ لگا یہ مچھلی تو بڑی تیز ہے مچھلی اپنا مو باہر نکال کر کھائیتی ہے بندر بھائی تمہیں تو اپنا دوست سمجھ کر تم سے چار باتیں کرنے آئی تھی پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم چیل کے ساتھ میرے لیے جال بچھا کر بیٹھے ہو آج سے تمہارے اور میری دوستی نہیں رہی مچھلی پانی میں دوبارہ چلی جاتی ہے اور بندر کو اپنی ایک اچھی دوست ہو کر بہت دکھوتا ہے چیل کو جب مچھلی نہیں ملتی تو وہ بندر کے لیے کلے بھی لاکر نہیں دیتا اور اس بات سے بندر کو اپنا سبق مل جاتا ہے آنے کی چیز کے لیے کسی کو دھوکا دینا بہت بری بات ہے نہ تو کلے ملے اور نہ ہی دوستی رہی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا دو سر والا شیر جنگل میں آئے دن شکاریوں کا آنا ایک بہت عام بات ہو چکی تھی مگر اس بات سے شیر نے بہت زیادہ چنٹا میں تھی اسے اپنے شیر کی فہت پکر لگی رہتی تھی وہ نہیں چاہتے تھی کہ راجہ شیر کی طرح اس کا بھی کوئی شکار کرے اور اسے شہر لے جائے ایک دن ما شیرنی نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھایا دیکھو بیٹا تم ایک شیر کی اولاد ہو تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ جنگل کل کو تمہارے اوپر ایک زمداری کی طرح ہوگا تمہارے پتا تو بینہ بتائے نہ جانے کیوں گایب ہو گئے مجھے پورا یقین ہے یہ کسی شکاری کا ہی کام ہے اب میں تمہارے بینہ جیون کیسے کاٹوں گی اگر تم بھی اسی طرح روز صبح جا کر شام تک کھیل کر آوگے تو مجھے چنٹا کتنی لگی رہے گی سوچا ہے ما شیرنی کی بات سن کر بیٹا کہتا ہے پر ما آپ کو چنٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک شیر ہوں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور بہت جلد میں بڑا ہو جاؤں گا پر بیٹا تم میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں کیا کروں تم میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے اسی طرح ایک دن بینہ بتائے پورے جنگل کے چکر کاٹ ہوگے تو ضرور کوئی شکاری تمہیں لے جائے گا ما شیرنی بہت زیادہ چنٹا میں تھی ایک دن اس نے اپنے بیٹی کے لیے ایک نکلی شیر کا مکھوٹا بنایا شیر کے بچے نے جب وہ مکھوٹا دیکھا تو اپنی ما سے پوچھا ما یہ کیا ہے تو میری بات تو مانتے نہیں اسی لیے سوچا ایک ترکیب نکالو اب اس سر کو باندھ لو ہر کوئی تمہیں دیکھ کر سوچے گا کہ تمہارے دو سر ہیں اور تمہاری چار آنکھیں ہیں اگر تم نے کسی کو دیکھ لیا تو چاہے وہ شکاری ہو یا کوئی اور تم اسے زندہ چھوڑنے والی نہیں اور بس اسی بات سے ڈر کر کوئی شکاری تمہارے پاس نہیں آئے گا ارے واہ ما تم نے تو اپائے نکال لیا اب میں کھیل لے جا سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں سمجھدار اور سوچی ہوئی شیرنی نے ایک بہت ہی اچھا اپائے نکالا جس سے وہ بھی بے فکر ہو چکی تھی اور اس کا بیٹا بھی اب بہت خوش تھا اب پورے جنگل میں دور دور تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ دو سر والا ایک شیر ہے اور وہاں جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو بس شکاری کیا بہاں پر کھوئی اور دوسرا شیر بھی آنے سے ڈڑھنے لگا اور اسی طرح سمی جنگل واسی ایک پار پھر خوشی خوشی بینہ چنتہ کے جیون جینے لگے چار شیر اور ایک گائیں جنگل کا راجہ شیر اپنے تین بھائیوں کے ساتھ بڑے آرام سے اپنی پرجہ کا خیال رکھتے ہوئے جنگل کا راج چلاتا تھا لیکن راجہ کے ساتھ کوئی جانور اتنا پریئے نہیں تھا جتنے کی گائیں بھینس اور بیل ہر مہینے وہ کسی نہ کسی کا شکار کرے گی لیا کرتے تھے اس بات سے سبھی گائیں بہت پریشان تھیں ایک دن تیز توفان آتا ہے باد آتی ہے جس میں بہت سے جانور مر جاتے ہیں کسی باد اور آنگی توفان میں راجہ اور اس کے تینوں بھائیے کی پتنیاں اس کہر میں مر جاتی ہیں لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بچ جاتے ہیں دن رات چاروں شیروں کے بچے روتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پینے کے لیے ماں کا دوچ چاہیے تھا لیکن ان کے پاس اب ماں پھی ہی نہیں راجہ پروفت پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے دوست بندر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا کیا جائے بندر اب تو میرے گھر کی ستتی تم اچھی طرح سے جان گئے ہو اب تم ہی بتاؤ ان بچوں کا کیا کیا جائے ہم چاروں کے بچے اپنی ماں کے بینا بلک بلک کر یوں ہی مر جائیں گے یہ میں نہیں دیکھ سکتا مہاراج آپ کا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں میرے بھائی بہن بھی اسی تراثنی میں چلے گئے ہیں اور نہ جانے میرے کتنے دوستوں کو اس دوپان میں میں کھو بیٹھا ہوں مہاراج میری ایک رائے ہے ہمارے گاؤں آپ اسے ایک بار بات کر کے دیکھیں وہ اچھا دودھ دیتی ہے وہ سکتا ہے اس کا دودھ بچے پیئیں اور زندہ رہیں لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی تم تو جانتے ہو گائیں بھینس بیلوں کے ساتھ تو ہم نے بہت انیائی کیا ہے میں جانتا ہوں مہاراج پر مہاراج آپ تو راجہ ہیں اگر انیائی آپ کے ہاتھوں ہوا ہے تو انیائی بھی آپ ہی کریں گے میں کہتا ہوں ایک بار کوشش تو کر کر دیکھئے بندر کی بات سنکر راجہ گائیں کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی دکھ بھری کہانی سناتا ہے راجہ کے ساتھ ساتھ اس کے تینوں شیر بھائی بھی گائیں کے پاس جاتے ہیں اور نت مستق ہو جاتے ہیں ان تینوں کی یہ حالت دیکھ کر گائیں کو بہت دیعاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں نہیں مہاراج یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو میرا سو بھاگیا ہے کہ آپ کے بچوں کو میں دودھ پلا سکوں چلیے میں بچوں کا اپنی بچوں کی طرح خیال رکھوں گی پر آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں کہ اب تک جو گائیں بھینس اور بیلوں کے ساتھ آپ نے انیائی کیا آپ دوبارہ نہیں کریں گے مہاراج مہاراج اور تینوں بھائی گائیں کو وعدہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی کسی جانور کو بے وجہ پریشان نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی گئیا جاتی ہے انہیں دودھ پلاتی ہے ان کا پالن پوشن ایک ماں کی طرح کرتی ہے اور ایک بار پھر گاؤں میں سبھی جانور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی